نو مائی کو شرپسندی کی ایک اور ہولناک ویڈیو منظر آم پر آ گئی مخصوص جماعت کے ڈنڈوں سے لیس شرپسندوں نے کنٹورمنٹ سٹور ڈپارٹمنٹ لاہور پر حملہ کیا شرپسند واسا کا ٹرک چھیننے کے بعد سی ایس ٹی کا گیٹ توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مخصوص جماعت کے شرپسندوں نے پولس وین کو بھی آگ لگا دی نو مائی کی شرپسندی کی یہ ایک اور ویڈیو ہے جو کہ منظر آم پر آئی ہے جس میں مخصوص جماعت کے شرپسندوں کو توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اور یہاں پر آگ لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ڈنڈوں سے لیس شرپسندوں نے سی ایس ٹی لاہور پر حملہ کیا شرپسند واسا کا ٹرک چھیننے کے بعد سی ایس ٹی کا گیٹ توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ان مخصوص جماعت کے شرپسندوں نے پولس وین کو بھی آگ لگائی تھی یہ نو مائی کے واقعات ہیں جو کہ پیش آئے تھے اور یہ ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے سی ایس ٹی پر دھاوہ بولا گیا ان مخصوص جماعت کے شرپسندوں کے جانب سے اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی اس کے علاوہ واسا کا ٹرک بھی چھیننے گیا جس کے بعد پولس وین کو بھی آگ لگا دی گئی اور اس ویڈیو میں ان شرپسندوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں اپ ڈیٹس ان سے جا لیتے ہیں غزالہ یہ ایک اور اہم ویڈیو سامنے آئی ہے نو مائی کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بلکل نو مائی کی شرپسندی کے حولنات جو واقعات ہوئے تھے اس حوالے سے ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے حملہ مخصوص جماعت کے گندوں سے لیس شرپسندوں کی جانب سے نو مائی کی رات کو کیا گیا ویڈیو جو کہ سنو کے ناظرین اس وقت اپنی ٹی وی چینلز کی سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں مخصوص جماعت کے بلوائیوں کی کنٹونمنٹ سٹول ڈپارٹمنٹ یعنی سی ایسڈی لاہور پر حملے کے مناظر واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں شرپسند ویڈیو میں واسا لاہور کے ٹرک کو چھیننے کے بعد سی ایسڈی کا گیٹ توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مخصوص جماعت کے شرپسندوں نے پولیس وین کو بھی یاد رکھا دی توڑ پھر اور آگ لگانے کی یہ مناظر مخصوص جماعت کی ریاست مخالف شرپسندی میں ملوث ہونے کے واضح ثبوت ہے اور نو مائی کو مخصوص جماعت کی طرف سے ٹی کے شرپسندی کو ملک کی تاریخ میں اس کیا ہمباب کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بہت شکریہ غزالہ نورین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اسی بارے میں برگیڈے ریٹارڈ وکار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں برگیڈے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو مائی واقعات کے حوالے سے ایک کے بعد ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جس میں اس مخصوص جماعت کے شرپسندوں کو اپنی شرپسندی کی ایکٹیوٹیز کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ڈیفنیٹلی کارروائییں بھی ان کے خلاف ہو رہی ہیں نئی ویڈیو بھی ایک سامنے آ گئی ہے کیا کہیں گے آپ جی اس سے پہلے بھی کافی سارا ایبیڈنس اس پہ آیا ہے ایکچی تو عمام اس کو لائیو دیکھا تھا اور ابھی یہ پہ در پہ کچھ مزید ایبیڈنس آ رہا ہے انفورچنیٹلی جہاں پہ اس چیز کا آپ کہہ رہے صاحب یا ٹائل ہونا چاہیے وہ ہماری عدالتیں ہیں وہاں کام بڑا سلو ہے اگر آپ خود گوھر کریں اس چیز کو آلماس چھ مینے ہونے والے ہیں اور شاید سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے ابھی تک پینڈنگ ہے بکوز اس میں ہماری دالتی نظام میں آپ کو پتہ ہے اس میں پچیس لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں جونئر کورٹ سے لے کے سینئر کورٹ سے ایم ناٹ پوائنٹنگ آٹ ایٹ پرٹیکلر جیجز لیکن بات دی ہے کہ سسٹم ایسا ہے اگر پچیس لاکھ کیسز تمام جیجز جو بھی اس گھنٹے بیٹھ کے بھی ہلکننگ کو اس کا پچاس سال لگ جائیں گے اس کو اور پھر پیچھے سے آیاتے ہیں تو اگر ان کیسز کو بھی جو پورلی ملیٹری ڈومین میں آتے ہیں ان یہ دالتوں میں رکھا جائے گا تو پھر اس سے ڈیلے ہوگا پھر آئیسا ہیستا عوام جو ہے ٹائم میں ایک ایسی چیز ہے جو اثر زائل کر دیتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جو انصاف ہے وہ وقتی ہونا چاہیے مقصد یہ کس کا جائے گا تو آئی تنگ وہاں پہ ضرورت ہے یاد امیلٹی کورس کو اجازت دی جائے اس کا کوئی ٹائم وہ ٹرائل کریں اور ان کو کیفرک اداع تک پچھائیں دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوشش تو تھی ایک بھنڈا انقلاب کی اور ایک بغاوت کی جب ناکام ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں وٹم کارڈ بھی آپ نے دیکھا پلیک کیا خواتین کے بارے میں اس طریقے سے بات کیجی کہ یہ یود تھا اور وہ بچارے سیاد بڑے انوسینٹ تھے اور غصے میں تھے اور اس کے بعد پھر اس کو آہستہ آہستہ جنہوں ٹائم گرہ جنہوں نے ٹریبلائز بھی کیا ہے اس کا کافی مزاق اڑایا تھا سوشل میڈیا پہ نہ اپنے کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو یہ ہے آئی تنگ اوورال اس پارٹی کا اپروچ جو ہے اس کی سٹرائٹیجی اور انفورچنٹی جو یود تھے ہمارا کئی دفعہ ان کے جہاں سے میں آئی تھا لیکن جو جو ہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ای تنگ ایسا ریفریکشر کے یہ فاشنزم اور فاشنزم ای تنگ پالٹیکس میں نہیں اللہ ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کے وقت برگیڈے ریٹائر بکار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے غزالہ نورین ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھے غزالہ آپ کا بھی بہت شکریہ شہر پسندوں کی جانب سے یہ شہر پسندی کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے